اللہ علیہ وآلہ وآلہ قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصی روز باللہ من الشیطان غزیم بسم اللہ الرحمن ورحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وآلہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن ورحیم انہا للہ وانہا علیہ راجعون عزدارہ نے سید الشہداء سوگوارہ نے امام مظلوم کربلا انجمن غنچ امامیہ کی طرف سے یہ احتمام جو عزداری کے لئے کیا گیا ہے یہ آخری لمحات اور آخری مواقع ہمارے لئے ہیں اس لئے کی ایام اعزا کا مکمل دن ختم ہو گیا آج کے بعد جو رات آئے گی وہ آخری رات ہوگی اور ان بی بی فاطمہ زہرہ کو ان کے لال کا پوچھا دیں گے عزدارو یہ احتمام ہمارے نوجوانوں نے اس لئے کیا ہے تاکہ ہماری ماں بہنیں ہمارے بچے ہمارے نوجوان ہمارے بزرگ اس بات کو جان سکیں کہ کربلا میں آقا حسین کی شہادت کے بعد اہل حرم پہ کتنے مظالم بھائے گئے یہ اسی یاد میں دہتے ہوئے انگاروں پر ماتم بچے کرنے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرہ نے اس وقت کی جب واقعات کربلا پیغمبر نے اپنی بیٹی سے بتائے تو جناب فاطمہ زہرہ نے کہا بابا میرے لال حسین پر گریہ کون کرے گا ماتم کون کرے گا تو آواز دیا بیٹی خبرہ نہیں اللہ کا اسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں پر ماتم کریں گے جس کے بزرگ تیرے بزرگوں پر ماتم کریں گے جن کی عورتیں تیری عورتوں پر ماتم کریں گے ازادارو آپ دعا زہرہ ہو آپ تمنا زہرہ ہو تسکین قلب فاطمہ زہرہ بند کر کے ہم اس بی بی فاطمہ زہرہ کو سکون بخشیں اس لیے کہ آج یہ جو غم منایا جا رہا ہے یہ غم وہ غم ہے جو چودہ سو سال سے منایا جا رہا ہے اور یاد رہے کہ دنیا میں کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کا غم سال دو سال باقی رہتا ہے لیکن نمالوم کتنا ظلم اہل حرم اور کربلا والوں پر ڈھایا گیا یا چودہ صدیاں ختم ہو گئیں جب بھی حسین کا نام لیا جاتا ہے تو حسین کے چاہنے والوں کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں آپ جانتے ہو ایسا کیوں ہے اس لیے کہ سارے مظالم جہاں تک دشمنوں سے ہو سکے آقا حسین پر ان لوگوں نے کیے اڑھائے آپ یاد رکھو کہ حسین بعد شہادت اپنی بہن زینب سے جو پیغام دے کے گئے تھے وہ یہی تھا کہ بہن زینب جب مدینہ واپس جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور یہ کہا تھا کہ میری بہن جب مدینہ جانا تو ایک پیغام میرے چاہنے والوں کو اور دینا وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی تھنڈا پانی پینگے تو میری پیاس کو یاد رکھنا حساداروں آپ تصور کرو کہ جناب مظلوم کربلا نے آخری وقت اپنی بہن سے جو یہ فرمائش کی کی اے بہن میرے چاہنے والوں سے یہ کہنا کہ اگر وہ تھنڈا پانی پینگے تو میری پیاس کو یاد رکھیں گے آپ جانتے ہو کیوں اس لیے کہ اسی ایک قطرہ آپ کے لیے حسین مظلوم کربلا اپنے ششما ہے مجاہد کو لے کر دشمنوں کے سامنے گئے لگن دشمنوں نے ایک قطرہ آپ چھے ماہ کے بچے تک کو نہ دیا کتنا ظلم ڈھایا گیا ازاداروں بعد شہادت مظلوم کربلا اہل حرم کو عصیر کر لیا گیا اے ازاداروں آپ جانتے ہو کہ دنیا کا یہ قانون ہے کہ جب بھی کسی انسان کے اوپر کوئی ظلم کیا جاتا ہے کوئی ستاتا ہے کوئی مارتا ہے کوئی پتھر پھیکتا ہے کوئی تلوار پھیکتا ہے کوئی تیغ و تبر سے وار کرتا ہے تو دنیا کا ہر انسان اپنے اوپر وار کرنے والے ہر اس چیز کو اپنے ہاتھوں سے روکتا ہے لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جن بی بیوں کے ہاتھ بدھے تھے آنے والے پتھروں کو یہ بی بیاں کیسے روکتی ان کے اوپر آگ پھیکے جا رہے تھے یہ آگ کو کیسے روکتی اس لیے کہ ہاتھ پسے پشت بدھے ہوئے تھے ہاں زیناب اس چھوٹے سے قافلے کو لے کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام جا رہی ہے ازادارہ نے مظلوم کربلا جب یہ قافلہ ارے شام کے بازار میں پہنچا ہے تو روایت کے یہ جملے ہیں کہ ابھی بازار شام میں یہ قافلہ پہنچا تھا کہ جس دشمن کے ہاتھ میں جو کچھ بھی تھا ان اہلِ حرم پر وار کرتا تھا کوئی پتھروں سے مارتا تھا کوئی تیر برساتا تھا کوئی تور پرساتا تھا اور اگر کسی کے ہاتھ میں کچھ تھا کچھ نہیں تھا تو وہ آگ برساتا تھا اے ازادارو ذرا انصاف سے مجھے بتاؤ کہ جب آگ کسی کے اوپر پھیکی جائے تو کیا حالت ہوتی رہی ہوگی آئے زینب نے کیسے برداشت کیا حضرکم اللہ ازادارو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے باغری منظر آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں اسی بازار شام کا واقعہ ہے ازادارو کہ جب لٹا ہوا قافلہ بازار شام میں پہنچ گیا اور جب پہنچا تو ایک مرتبہ ابن اطیبہ نامی شکھ جو اپنی سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا اپنے حجرے میں ٹھہرا ہوا تھا اسے جب شادیانوں کی آواز سنائی دی تو ایک مرتبہ اپنی سرائے سے باہر آیا باہر آنے کے بعد لوگوں سے دریافت کیا کہ مسلمانوں کی آج کونسی عیسید ہے کہ جس کی وجہ سے یہ شادیانیں بج رہے ہیں یہ نقاریں بج رہے ہیں لوگوں نے بتایا تو میں نہیں معلوم ارے حسین کو کربلا میں قتل کیا گیا ہے یہ آگے آگے جو سر ہیں انہیں سرائے شہدہ کو ارے نیزوں پہ بلند کر کے لایا گیا ہے اور ان کی بی بیوں کو اسیر کیا گیا ہے جب حسین کا نام ابن عطیبہ نے سنا آگے بلا تو کیا دیکھا ایک نوجوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پڑے ہوئے پیروں میں بیڑیا ہے میرے مولا کو ارے ابن عطیبہ پہچان نہ سکا باہر ایک مرتبہ آقا کے خدمت میں پہنچ کر کہتا ہے اے نوجوان تم کس قبیلے کے رہنے والے ہو کہاں کے رہنے والے ہو تمہارا نام کیا ہے آخر تمہیں کس جرم میں قید کیا گیا ہے میرے مولا نے کہا ہے ابن عطیبہ تم نے ہمیں نہیں پہچانا ارے تم یہاں پر تجارت کی غرص سے آئے ہو میں تمہارا امام زین العابدین ہوں ارے سر و سینہ کو پیٹ لیا اے آقا یہ آپ کی حالت کس نے بنا دی عجرکمل اللہ عزادار ہو میری ماں اور بہنوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سنو جناب ابن عطیبہ کہتے ہیں کہ اے آقا یہ آپ کی حالت کس نے اسی بنا ڈالی بازادارہ نے مظلم کربلا بیک مرتبہ ابن عطیبہ نے ہاتھوں کو جوڑ دیا اے میرے آقا اگر کوئی خدمت ہو تو مجھ سے بتاؤ تاکہ میں آپ کی کچھ خدمت کر سکو میرے چوتھے امام نے کہا ابن عطیبہ کیا تیرے پاس کچھ رقم ہے کہاں مولا میرے پاس رقم موجود ہے کہا ابن عطیبہ بازار میں چلے جا چند چادر ایلا ارے پیچھے مڑکے بھی نہ دیکھنا یہ میری ماں اور بہنیں بیردہ کجابے بیردہ اوٹوں پر سوار آ رہی ہے عجرکمل اللہ عزادارو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلم کربلا اے میرے نوجوانوں ماتم کر لو گریہ کر لو یا آخری ایام چلے ہیں ابن عطیبہ بازار میں گیا جانے کے بعد چند چادریں خریدی لاکر کے امام کی خدمت میں پیش کر دیا امام نے چادروں کو لیا اے رقیہ اپنے سر پہ ڈال لو اے بہنوں اے پھپی امام اپنے سر پہ ڈال لو ایک ایک بی بی کے ہاتھ میں چادر دی ابھی میرا مولا اپنے مقام پہ نہ پایا تھا کہ دشمن آگے بڑھے نیزوں سے چادر ہے چھین لی ابن عطیبہ نے سر پیٹا اے میرے مولا بڑی تمناوں سے چادر لے کے آیا تھا کہ آپ کی پھپیاں سر کو ڈھاپ لیں گی حضرکم اللہ ازادارو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلومِ قربلا کے اے ازادارو چادر ہے چھین لی گئیں با ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اے ابن عطیبہ تم سے دوسری خدمت لینا چاہتا کہا مولا وہ کون سے خدمت ہے کہا اے ابن عطیبہ کچھ پیسے اور تمہارے پاس بچے کہا ہاں مولا بھی اور ہے کہا یہ جو نیزے بردار ہے جو ہمارے بابا حسیلی ابلی کا سر ہے ان نیزے برداروں کو جائے کے وہ رقم دے دے تاکہ یہ نیزے بردار سروں کو لے کے آگے چلے جائے کسی بھی تمہار شائی کی نگاہ میری پھپیوں کے اوپر نہ پڑھنے پائے ابن عطیبہ آگے گیا نیزے برداروں کو رقم دیا لے کر کے وہ آگے بڑھے ابن عطیبہ نے کیا دیکھا ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ لوگ آگ کی برسات کرنے لگے بیکم مرتبہ ابن عطیبہ نے کیا دیکھا کہ ایک شخص تھا جو اپنی جھولیوں میں پتھر لیے ہوئے تھا ایک پتھر اپنی جھولی سے نکالا اور ایسا وار کیا کہ میرے آقا حسین کے پیشانی پہ جا کے وہ پتھر لگا خون کا فوارہ جاری ہوا ابن عطیبہ نے اپنی تلوار نکالی چاہا کی اسے فنہار کر دو میرے چوتھے امام نے پشت پر ہاتھ رکھا اے ابن عطیبہ جنگ نہ کرنا ارے تم نے ایک پتھر دیکھا ہے ارے کربلا سے کوفا کوفا سے شاہب اب تک نہیں معلوم کتنے پتھر ہمارے اہلِ حرم کے اوپر پھیکے گئے اے ابن عطیبہ یہ آگ کی برسات ہو رہی ہے ہمیں انی آگ پر سے گزارا جا رہا ہے اسی یاد میں ہمارے نوجوان دہکتے ہوئے انگاروں پر ماتم کر رہے ہیں خدا سلامت رکھے میرے ان بچوں کو یا حسین یا حسین یعنی 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 السلام علیکہ مولا یا بابداللہ وعلى الارواح اللہ تی حلت بفنائی گا علیکہ منی السلام علیکہ مولا یا غریب القرباء السلام علیکہ مولا یا غریب القرباء السلام علیکہ شمس سموس یعنی سے نفوس السلام علیکہ یا حلمت فون بیردی توس السلام علیکہ موئیس الشیط و الزبار فیوم الجذاب روحی و جسم لکل فدائے ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ مولان یا صاحب الاسر والزمان علمان 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 السلام علیکہ خلیفت الرحمان السلام علیکہ شریک القرآن السلام علیکہ قعبت الیمان السلام علیکہ یا امام انسوالگان عجل اللہ تعالی فرضک وصحل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلن میں صارق بابانک ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام مومنین اور مومنات سے بزارشے کی تبرک لے کر جائیں گے اور میں آئے ہوئے تمام مومنین کا روایتاں تو شکریہ ادا کر رہا ہوں لیکن اس کا اصل شکریہ شہزادی ادا کر رہی ہوں گی بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ گم پھر ہے جو چل بسے تو پھر اپنا سلام آخر ہے یہ کریم پور نکپور کی آخری شبہ داری آخری جلوس تھا جس کو بخوبی آپ نے دیکھا اور پرسا دیا اور میں دعا گو ہوں کی پروردگار آئے ہوئے تمام مومنین اور مومنات کی نیک اور دلی خواہشیں جل سے جل پوری کریں اور اگلے برس تک زندہ رکھیں تاکہ ہم پھر شہزادی کو دل کھول کر پرسا دے سکیں اور میں اس شبہ داری کو اگلے سال تک کے ملتوی ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار شہزادی اور کربلا والوں کے صدقے میں ان بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ان کے روزگار میں برکت عطا فرمائے اگر یہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو پروردگار ان کو تعلیم میں اور ترقی عطا فرمائے تمام مومنین اور مومنات سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تبرق لے کر جائیں وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين